موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائمہ اقبال امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید جبکہ فریقین محتاط اسرائیل، حماس اور کتیس آلیسوں نے منگل کے روز غزہ میں جنگ بندی کی جانب بیشرفت کے بارے میں احتیاط کا اظہار کیا جب امریکی صدر جبائیڈن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں جنگ بندی کا محایدہ تیپا جائے گا جس سے رمضان کے لیے جنگ رکھ جائے گی حماس اب اس تجویز پر غور کر رہی ہے جس پر اسرائیل نے گزشتہ ہفتے پیرس میں سالسوں کے ساتھ باتچیت کے دوران اتفاق کیا تھا جس کے تحت جنگ بندی کو چالیس دنوں کے لیے موتل کر دیا جائے گا جو پانچ ماہ سے جاری جنگ بندی کی پہلی توسی ہی جنگ ہے غزہ کے شہری دیرپا جنگ بندی کے منتظر غزہ میں اپنے آخری نسبتاً محفوظ پناہ گا پر اسرائیلی حملے کی خوف سے بے گھر اور بھوکے فلسطینیوں نے کہا کہ وہ دیرپا جنگ بندی کے لیے بیچین ہیں کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی پر جلد اتفاق ہو سکتا ہے مارچ کے عوائل میں مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے آغاز سے ایک مجوزہ محایدہ نومبر میں مختصر جنگ بندی کے بعد پہلی بار لڑائی کو روک سکتا ہے اور غزہ میں رونما ہونے والی انسانی تباہی کو کم کر سکتا ہے یوکرین کا اوڈیوکا کی قریب واقعی دیہاتوں سے انقلع یوکرین کی فوج کے ترجمان دیمترو لخووی نے منگل کے روز بتایا کہ یوکرین نے مشرقی قصد پہ اوڈیوکا کے قریب واقعی سویورن نے اور اسٹیپو گاؤں سے دستبداری اختیار کر لی ہے جس پر حال ہی میں روسی افواج نے قبضہ کر لیا ہماری افواج سویورن اور اسٹیپو کے چھوٹے دیہاتوں سے پیچھے ہٹ گئیں لخووی نے کہا کہ سویورن کے لیے کل شام اور رات میں بھاری لڑائیاں چاری رہیں انہوں نے مزید کہا کہ روس نے اس لڑائی میں کافی نقصان اٹھایا ہے سیلنسکی سفارتی مدد کیلئے سعودی عرب میں موجود تفصیلات کے مطابق یوکرین کے صدر ولاد امیر سیلنسکی سعودی عرب کے ولی اہد چھزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سیلنسکی نے لکھا کہ باتجیت کا بنیادی موضوع روس کے حملے کے خاتمے کے لیے کیف کا امن فارمولا فریمورک ہوگا نیز اسیروں اور جلاوطن لوگوں کی واپسی بھی ہوگی سعودی عرب کی سرکاری خبر سائی جنسی نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیلنسکی مملکت پہنچ گئے ہیں امریکہ نے ایران پر نئی پابنیاں آئیت کر دیں امریکہ نے ایرانی اور حوسی کمانڈروں اور ایک پہری جہاز کو نشانہ بنایا جس نے منگل کے روز ایران کردہ پابنیوں میں سو ملین ڈالر سے زیادہ کی ایرانی جناس چین میں کاروباری اداروں کو بھیجی تھی ایران کے محکمہ خزانہ نے کہا کہ ایران کی سیپا باستاران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر محمد رضا فلازادہ اور یمن کی خوصی ملیشیا کے رکن ابراہیم النصیری کو ان پابنیوں کے تحت نامزد کیا گیا ہے فرانسیسی فوجی یوکرین میں غیر جنگی کے داردہ کر سکتے ہیں وزیر خارجہ فرانس کے وزیر خارجہ نے صدر ایمنول میکرون کے اس پیان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیرس یوکرین میں مقصود روڑیات کے لیے فوج بھیج سکتا ہے لیکن روس کے خلاف جنگ بندی میں لڑنے کے لیے نہیں ہمیں یوکرین کی حمایت کے لیے نے اقدامات پر غور کرنا چاہیے سٹیفن سے جرنے نے قانون سازوں کو بتایا میں خاص طور پر بارودی سرنگوں کی کلیرنس، سائبر ڈیفنس، سائٹ پر ہتھیاروں کی تیاری یوکرین کی سرزمین پر ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا ہوں یورپی پارلیمنٹ نے سیاسی ردعمل کے باوجود نیچر قانون منظور کر لیا یورپی پارلیمنٹ نے منگل کے روز فطرت کو بحال کرنے کے لیے ایک اہم قانون کی منظوری دی ہے جس میں کسانوں کے اعتجاج کے بعد محولیاتی تحفظ کے لیے یورپی یونین کے منصوبوں کے کم از کم کچھ حصے کو ختم کر دیا گیا ہے یہ ووٹنگ یورپ بھر میں کسانوں کے کئی ہفتوں کے اعتجاج کے بعد ہوئی جس میں پیر کو برسلز میں یورپی یونین کے صدر دفتر کے باہر اور تشدد مظاہرہ بھی شامل ہیں مظاہرین کی شکایات میں یورپی یونین کی سبز پالیسیاں بھی شامل ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں پر حد سے زیادہ بیوروکریسی مسلط کرتے ہیں